یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آج میں نے بیسک چکن سوپ بنایا گھر پہ بہت ہی اسانسی ریسپی ہے اگر آپ یہ سوپ بنا لیں گے تو آپ کوئی سبھی سوپ گھر کے اندر بنا سکتے ہیں بہت ہی اسانسی ریسپی ہے میرا نام ادنان ہے اور آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ملک درڈابا میں چلیں جی سوپ بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ملک درڈابا کو سسکرائب کرنے کے لیے رن نشان کو دبائیں چکن سوپ بنانے کے لیے میں نے ایک عدد گاجل لے کے اس کو کٹ لیا ایک پیس ادرکہ تین سے چار جوے لسن کے سویٹ کون دو سو پچاس گرام چکن اور دو عدد انڈے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو عدد انڈے اور پانچ سے چھے چمچ ہم نے کون فلور بھی اس میں ڈالنا ہے تو ان سب چیزوں سے ہم بنائیں گے چکن کا سوپ ابھی جو چکن لے کے آئے تھے ہم ان کو دو کے کٹ لیتے ہیں چکن کی یخنی بنانی ہے بون لیس چکن ہے آپ اس کو ایسے بھی پانی میں فل پیس بھی ڈال کے بعد میں اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر سکتے ہیں تو اس کو میں کٹ لیتا ہوں کیونکہ بعد میں اس کے جو ریشے بنانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی تو چلیں جی چکن کو ہم نے کٹ لیا ابھی ایک پتیلے کے اندر ہم نے پانی ڈال کے اس کی بنانی ہے سب سے پہلے یخنی تو یخنی بنانے کے لیے جو ہم نے چکن کٹ کر رکھویا وہ اس میں ڈالتے ہیں چکن ڈالنے کے بعد اس میں ایک پیس ادرکہ ڈالتے ہیں اور جو لسن ہم نے ایسے رکھا ہوا لسن بھی اس میں ڈالتے ہیں ساتھ میں تھوڑی سی ہم ثابت کالی مرچی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں ہی تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیتے ہیں اچھا میں اس میں کوکنگ آئل نہیں ڈال رہا اگر آپ لوگ اس میں کوکنگ آئل ڈالنا چاہیں تو ایک ٹیبل سپون کے برابر آپ اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں اور نمک میں اس میں ابھی ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈال رہا ہوں بار میں دیکھیں گے اگر چاہیے ہوگا تو تھوڑا سا اور ڈال لیں گے تو ابھی بناتے ہیں اس کی یہنی سب کو مکس کرتے ہیں کور کر دیتے ہیں اور اس کو اوبال آنے دیتے ہیں دیکھیں جی جب اس میں اوبال آنا شروع ہو جائے تو اس کی اوپر یہ جاگ سی بن جاتی ہے ساتھ ساتھ اس کو آپ اتارتے جائیں جاگ کو اتار لیں گے اور اس کو مزید بوائل ہونے دیں گے جب تک ہماری چکن جو ہے اچھے سے پاکنی جاتی نرم نہیں ہو جاتی ساتھ سے آٹھ منٹ چکن کو اچھی طرح اوبال لینے کے بعد چکن ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردہ سے ہماری چکن ریڈی ہو چکی ہے ابھی یخنی سے ہم چکن لیسن اور ادرک کو نکال لیتے ہیں اور یہی جو پانی بچا ہوا ہے اس پانی کو ہم یوز کریں گے سوپ کے لیے تو اس سے چکن نکال لیتے ہیں چکن نکال کے چکن کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد چکن کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیں گے ریشے دار اس کے پیسیز کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی چکن تھنڈی ہونے کے بعد چکن کو اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر لیا ابھی چکن ہماری ریڈی ہو چکی ہے ابھی جو اگلا حصہ وہ سٹارٹ کرتے ہیں جو پانی بچا ہوا تھا اور پانی کے نیچے دوبارہ آگ جلاتے ہیں پانی میں اوبال آنے دیتے ہیں اور جو باقی کی سبزیاں جن میں گاجر اور کون فلاہر ہے وہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں یہ ڈال لینے کے بعد اس کو ایک دو سے تین منٹ مزید اوبالیں گے تاکہ یہ گاجر ہے اس کا تھوڑا کچھا پان ختم ہو جائے دو سے تین منٹ اوبال لینے کے بعد ابھی جو چکن میں نے اوبال کے رکھی ہوئی تھی چکن کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں چکن کو ڈال لینے کے بعد اس کو دوبارہ سے دو سے تین اوبال آنے دیتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والا سوپ ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور بنا کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا یہ چکن سوپ کیسے بنائے بڑا ہی بیسک سا چکن سوپ ہے اور کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو آپ کو باہر بزار سے لانی پڑے گی اکثر چیزیں جو وہ کچن میں موجود ہوتی ہیں ابھی ایک چمچ میں اس میں کالی مرچ کا پورڈر ایڈ کرتا ہوں کالی مرچی کا پورڈر ایڈ کر لینے کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد دو ادر جو انڈے تھے ان کو پھینٹ کے آساسا چمچ ہلاتے جائیں اور انڈے اس میں ڈال دیں تو یہ سوپ ہمارہ تقریباً آلموس ریڈی ہو چکا ہے ابھی اس کو ایک سے دو اُبال آنے دیں تاکہ انڈوں کا جو کچھا پھانا ہے وہ بھی ختم ہو جائے ابھی سوپ کو گاڑا کرنے کے لیے ایک لیٹر جو آپ کی یہنی ہے اس کے لیے پانچ سے چھے چمچ آپ کو کون فلار چاہیے ہوگا کون فلار کے اندر پانی میں نے ڈال کے اس کو بالکل نرم کر لیا کون فلار اس میں ڈال دیتے ہیں آستہ سیس ڈالیں جتنا آپ کو تکنس چاہیے اس حساب سے تو کون فلار ڈال لیا میں نے ابھی اس کو مکس کرتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ اور ابھی بلکل لاسٹ پہ اس میں دو چمچ کے برابر آپ اس میں سویا سوز ڈال دیں اپشنل اگر ڈالنا چاہیں تو چلی سوز بھی ڈال سکتے ہیں میں چلی سوز نہیں ڈال رہا اور دو چمچ اس میں آپ وینگر گی ڈال دیں لیمو کا رس بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو سوپ امارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی اس کو ایک سے دو بال آنے دیتے ہیں تاکہ جو مسالیں ہم نے بعد میں ڈالے ہیں وہ اچھے سے ہو جائیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سوپ امارا بلکل بن کے ریڈی ہو چکا ہے ابھی بلکل ریڈی ہے ڈش آؤٹ ہونے کے لئے چلیں جی ابھی سوپ کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جتنی تکنس مجھے چاہیے تھی سوپ کی سوپ اس لحاظ سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں اس کو نکال لیتا ہوں نکال کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے ہمارے فائنل لک ہے ہمارے سوپ کی ماشاءاللہ چکن بیسک سوپ بن کے ریڈی ہوئے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اصلہ فضائی ہوگی اور مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ